بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیوں سے نفرت کرنے والے معاشرے میں بیٹیوں کو رحمت اور ان کے والدین کو جنت کا حق دار کرا دیتے ہوئے بیٹیوں کو عزت و احترام کی عصف میراج پر پہنچایا کہ جس کا دنیا میں تصور بھی ممکن نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات اور سب سے بڑی صاحب زادی سیدہ زینب کے شہر ابو العاص بن ربی بھی غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے جن کی رہائی کے لیے ان کی اہلیہ نے اپنی والدہ ام المومنین حضرت ختیجہ دلگبرہ کا وہ بیش قیمت اور انمول ہار بیجا جو ان کی رخصتی کے وقت والدہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا پیکر وفا اور اخلاق مجسم ابو العاص نے مکہ پہنچتے ہی آن حضرت کے اتشاد کے مطابق حضرت زینب اور ان کے دو معصوم بچوں علی بن ابو العاص اور امامہ بنت ابو العاص کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربی کے ساتھ مدینہ منبرہ روانہ کر دیا دختر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کا یہ سفر حجرت علمناک واقعات میں سے ایک ہے کنانہ اپنی بھابی اور ان کے دونوں بچوں کو لے کر مکہ سے ذرا دور ہوا دی زی توا پہنچے تھے کہ اچانک اکب سے آنے والے تیروں کی بوچھار نے سیدہ زینب کی اونٹنی کو لہو لہان کر دیا اونٹنی کے زمین پر گرنے سے دختر رسول بھی بچوں کے ساتھ زمین پر گر کر نہ صرف شدید زخمی ہوئیں بلکہ چار ماہ کا حمل بھی ضائع ہو گیا علی اور امامہ زمین پر گری ماں سے لپٹ کر زارو کتا رو رہے تھے کنانہ نے جب بابی کو زخمی اور بچوں کو برکتے دیکھا تو غصے سے بپر گیا میان سے شمشیر نکال کر ہوا میں لہراتے ہوئے غزبناک انداز میں بولا اگر تم میں سے کسی ایک میں بھی حمد ہے تو آؤ قریب آؤ تا کہ تمہارے جسموں کو گردن کے بوجھ سے آزاد کر دوں کنانہ کے غصے اور جلال کو دیکھ کر حبار بن اسود کی قیادت میں آنے والا کفار کے نوجوانوں کا رشکر حفظہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا حضرت زینب نے صحت مند ہونے کے کچھ دن بعد پھر رکھتے سفر باندہ اور دونوں معصوم بچوں علی اور امامہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئیں بعد ازا ان کے شوہر ابو الاس نے بھی اسلام قبول کر لیا اہل سیر لکھتے ہیں کہ حجرت کے دوران پیش آنے والے سانہے میں اندرونی چوٹوں نے سیدہ زینب کو زیادہ عرصہ جینے نہ دیا وہ آٹھ حجری کو اکتیس سال کے عمر میں وفات پا گئیں امامہ اور علی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا حضرت ابو الاس اکثر گھر میں علی اور امامہ سے سیدہ زینب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جائے کرتے تھے یہاں تک کہ چار سال بعد بارہ حجری کو حضرت ابو الاس بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تمام بچوں ہی سے بہت پیار کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی صاحب زادی سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ بنت ابو الاس سے حسوسی انسیت تھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ امامہ کی ماں زینب میری وہ بیٹی ہے جس نے میری محبت میں بہت زیادہ تکالیف برداشت کی حضرت ابو قدادہ انساری سے مروی ہے کہ رسول اللہ حضرت امامہ کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت بھی اٹھائے ہوتے تھے ابو الاس بن ربیعہ بن عبد الشمس کی حدیث میں ہے کہ سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو دوبارہ اٹھا لیتے حضرت امامہ بنت ابو الاس آن حضرت کی محبوب نواسی تھی بعض اوقات اس فطری محبت کی وجہ سے آن حضرت انہیں جب وہ بہت چھوٹی تھی نماز میں کندے پر بھی اٹھا لیا کرتے تھے صحیح بخاری کے ایک اور حدیث میں حضرت ابو قطادہ انساری سے اس طرح مروی ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو امامہ بنت ابو الاس جو بچی تھی آپ کے شانہ مبارک پر تشریف فرما تھی پھر آپ نے نماز پڑھی جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے اس حدیث میں آن حضرت کی اس کمال شفقت کا بیان ہے جو آپ نے امامہ رضی اللہ عنہ سے فرمائی نیز یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بچوں سے محبت کا ایک پیغام بھی ہے امامہ کے معنی سیادت قیادت اور آگے بڑھنے کے ہیں حضرت امامہ رسول اللہ کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب اور حضرت ابو الاس کی بیٹی تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت حتیجہ تلکبرہ کی نواسی تھی آپ کے والد حضرت ابو الاس کی والدہ یعنی آپ کی دادی حضرت حالہ حضرت حتیجہ تلکبرہ کی سگی بہن تھی رسول اللہ کی صاحبزادیاں سیدہ رکیہ سیدہ ام کلسوم اور سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ آپ کی خالائیں تھی والدہ کی طرف سے نصب یوں ہے حضرت امامہ بنتے حضرت زینب بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبدالمنافر بن کسا والد کی طرف سے نصب یوں ہیں حضرت امامہ بنتے حضرت ابو الاس بن ربی بن عبدالوزہ بن عبدالشم بن عبدالمنافر بن کسا علامہ ابو محمد بن سعد البسری نے اپنی کتاب میں حضرت امامہ سے آن حضرت کی محبت کے دو واقعات تحریر کیے ہیں پہلا واقعہ علی بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک بیش قیمت پتھروں کا ہار تھا آپ نے فرمایا میں یہ ہار اسے دوں گا جو مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پیاری ہے اہل خانہ نے کہا کہ آپ یہ ہار عائشہ بنتے ابو بکر کو دیں گے لیکن آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنتے ابو الاس کو بلوایا اور اپنے دست مبارک سے وہ ہار انہیں پہنا دیا اس وقت امامہ کی آنکھ میں کچھ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صاف فرمایا دوسرا واقعہ عمل مومنین سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حبشا کے بادشاہ نجاشی نے رسول اللہ کی خدمت میں کچھ زیورات بیجے جن میں سونے کی ایک انگوٹی بھی تھی آپ نے وہ انگوٹی اپنی نواسی حضرت امامہ بنتے زینب کو پہ جوا دی اور فرمایا کہ اے میری بچی اسے پہن لو آن حضرت کا بچوں سے پیاروں محبت صرف نواسی یا نواسوں تک محدود نہ تھا بلکہ آپ عام بچوں سے بھی اسی طرح محبت و شفقت فرمایا کرتے تھے انہیں سلام کرتے گوز میں بٹھاتے پیار کرتے ان کے ساتھ محبت سے کھیلتے انہیں کھانے کی چیزیں جیسے خجور وغیرہ انعجز فرماتے حضرت ابو حررہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے نواسے حضرت حسن کو چوم رہے تھے اس وقت ایک صحابی بھی آپ کے پاس بیٹے تھے جو تعجب سے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو آج تک کسی کو نہیں چوما آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا رسول اللہ کی رحلت کے وقت حضرت امامہ سن شعور کو پہنچ چکی تھی ہاں حضرت کی تربیت خاص کی بدولت فرما برداری کنات سنجیدگی بردواری تدبر حکمت و معاملہ فہمی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتہ سے محروم ہو گئی تھی چنانچہ صبر و شکر تسلیم و رضا اور توقع اللہ کا مزاج تھا یہی وہ خوبیاں تھی جن کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ نے اپنی وفا سے پہلے حضرت علی کو وسیعت فرمائی کہ میری وفا کے بعد میری بھانجی امامہ بنت زینب سے نکاح کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ بھی جنت کو صدھار گئی تو حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے حضرت امامہ کے گھر نکاح کا پیغام بجوایا پیغام کی قبولیت کے بعد رسول اللہ کی پوپی حضرت صفیہ کے بیٹے خواری رسول اور اشرہ مبشرہ میں شامل صحابی حضرت زبیر بن عوام کی سرپرستی میں نکاح کی تقریب ہوئی حضرت ابو العاصرین وفا سے قبل اپنے معمودات حضرت زبیر بن عوام کو اپنی صاحبزادی حضرت امامہ کا سرپرست مقرر فرمایا حضرت امامہ کے یہاں حضرت علی سے ایک صاحبزادے محمد العوست پیدا ہوئے تاہم طبقات ابن ساتھ میں محمد بن عمر سے مروی کہاں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ بنت ابو العاصرین سے نکاح کیا مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی انیس رمضان المبارک چالیس ہجری کی ایک اداس صبح تھی اہل کوفہ سہری سے فارغ ہو کر نماز فجر کی تیاری کر رہے تھے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی المرتضی حضرت معمول نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد میں تشریف لا چکے تھے کہ اچانک ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے زہر سے بجی تلوار سے آپ پروار کر دیا جس سے آپ شدید زہمی ہو گئے دو دن تک اسی حالت میں زہمی رہے جب جانبری کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ نے حضرت مغیرہ بن نوفل کو طلب فرمایا جو جناب عبد المطرف کے پڑپوتے تھے اور انہیں وسیعت کی کہ میرے بعد تم امامہ سے نکاح کر دینا 21 رمضان و مبارک 40 ہجری کو حضرت علی المرتضی نے شہادت پائی حضرت امامہ 28 سال تک حضرت علی کی نکاح میں رہی اور اپنی حالہ حضرت فاطمہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حضرت علی کی خدمت و عطاعت میں کوئی قصر نہ چھوڑی مورخین لکھتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی کی شہادت کے بعد والی شام حضرت امیر معفیہ نے حضرت امامہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا لیکن حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے حضرت امامہ کی رضا مندی سے اپنے والدے محترم کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے ان کا نکاح حضرت مغیرہ بن نفل سے کر دیا حضرت مغیرہ کے سلف سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحیہ تھا حضرت امامہ 26 سال تک حضرت مغیرہ بن نفل کے نکاح میں رہی حضرت امامہ بنت ابو الاس نے 66 ہجری با مطابق 686 اسوی میں ملک شام میں وفات پائی حضرت مغیرہ